سپریم کورٹ نے خواتین ویڈ کلیر توف کی مقصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا اس فیصلہ پر سپریم کورٹ کا بنچ منقسم رہا سپریم کورٹ نے آٹھ سے پانچ کی ایک سیسے فیصلے سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالدم قرار دی دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالدم قرار پا گیا مقصوص نشیستوں کا نوٹفیکیشن کینسل ہو گیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ انتخابی نشیان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی فیصلے کی غلط تشریح کی ہے پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے عدالت کا پی ٹی آئی کو پندرہ روز میں لسٹے جمع کروانے کا حکم دے دیا جمعہ کے روز سنی اتحاد کونسل کی مقصوص نشیستوں کے پتلی کیس کی سماعت شروع ہی تو چیف جسٹس قاضی فائز ریسا نے جسٹس منصور علی شاہ کو فیصلہ پڑھنے کی حدایت کی جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سوی ایٹی فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے پشاور ہائے کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کال ادم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کا مقصوص نشیست پر مطلق نوٹفیکیشن بھی کال ادم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ انتخابی نشان واپس لینا سیاسی جماعت کو انتخابات کے باہر نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے اسیہ عزادر کان میں سے اکتالیس تحریک انصاف کی تھے عدالت کا پی ٹی آئی کو بندرہ روز میں لسٹر جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے عزادر کان کے حساب سے مقصود نشستیں دی جائیں